بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوان تبوک سے واپسی وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوسکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے دستے مبارک میں پانی لیا اور اس کو موں میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی چشمہ اسی وقت اولنے لگا اور پورا بھر گیا اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی یہ علاقہ اس وقت بلکل بنجر تھا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماد ورزی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے ماد اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گی یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا جائنی گرد و پیش کی یہ ترزمین باغات باری نظر آئے گی موری قلامہ ابن عبدالبر اندلیسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا تبو کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی بیدار ہوئے تو سورج سوانیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جاک کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی وہ بھی سوتے رہ گئے تھے اس طرح نماز سے وقت نکل گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارس کیا اے اللہ کے رسول جسی اس نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پڑا اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی یعنی یہ قضا نماز تھی سببو کے سفر کے دوران اس جگہ پھر پانی ختم ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ یہ دونوں حضرت وہاں سے چل کر راستے میں آ بکھے جلدی انہوں نے دور سے ایک بڑی عورت کو آتے دیکھا وہ اموٹ پر زوار تھی اس نے پانی دونوں طرف لڑکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا انہوں نے اس سے پانی مانگا اس پر وہ بولی میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں میرے بچے یتیم ہیں اس پر انہوں نے کہا تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو یہ سن کر وہ بولی کون رسول اللہ وہ جادوگر جن کو بیدین کا آ جاتا ہے پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس سے زبردستی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بڑیہ کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا اس سے چھوڑ دو پھر اس سے ارشاد فرمایا کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دوگی تمہارا پانی جن کا تون جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا بڑیہ بولی ٹھیک ہے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک برطن لے آؤ وہ برطن لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس سے برطن میں تھوڑا سا پانی لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا میرے قریب آج جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو سعبہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا پانی اس برطن میں چشمیں کی طرح عبل رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو سب اس برطن سے پانی لینے لگے پینے لگے اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے پھر انہوں نے اپنے خالی برطن بھر لیے جہاں تک کہ تمام جانور تیراب ہو گئے تمام برطن بھر گئے اور پانی اس برطن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشیزے میں ڈال دیا اور اس کا ممو بند کرنے کے بعد فرمایا تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا صحبہ کرام اس کے لیے گوش اور خجور بغیرہ لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا یہ سب چیزیں لے جاؤ اپنے جتیم بچوں کو کھلا دینا عورت حیرت جزا تھی اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعی کا علم ہو گیا آخر یہ بڑیہ بستی کے لوگوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر کلمہ پڑھا غضر طبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سمان ختم ہو گیا حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک خجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی پھر سب باری باری اسے چوچتے اور دوسروں کی طرح بڑھا دیتے آخر لوگوں نے ارز کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ زبا کر کے کھالیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیزیں وہ لے آئے پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ایک کپڑا بچھایا گیا جس کے پاس کوئی چیز بھی بولے آیا جب تب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا اب تم لوگ اپنے اپنے برکتن اس خوراک سے بھر لو سب اپنے برکتن بھرنے لگے سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور برکتن بھی بھرے پورے لشکر میں کوئی برکتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو تبوک کے مقام پر پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دس پندرہ دن ٹھیرے رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوف زیدہ ہو گئے تھے اس لئے مقابلے پر نہ آئے اور اسی طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے یعنی مسافر کی نماز جس میں زوہر افتر علیہ وسلم کی فرض نمازوں میں چارچر رکات کی دو رکات ادا کی جاتی ہے آخر تبوک سے واپتی کا سفر شروع ہوا راستے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے خبر دے دی اس طرح ان کی سازش ناگام ہوئی مدینہ منورہ کا سفر ابھی ایک دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر زیہوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد ضرار کو گرا دے یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبق کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں دو رکات ادا کرنے کی درخواست کی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے یہ شہر اپنے باچندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے پھر آہد کے پہاڑ کے لیے فرمایا یہ آہد کا پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چھوڑایا تھا مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ